ہمارے مندیر بنے ہوئے ہیں گپت کال کے موریا کال کے اس کے بعد کے جو چندل اور راشتھکوٹ لوگوں نے بنائے تھے ان کے بارے میں ہم لوگ کریں گے یاد چیزوں کو اور بہت ہی اچھی طریقے سے آپ لوگوں کو یہ یاد ہو جائیں گے سارے کا سارا جو پورا چپٹر ہے وہ میں نے آپ لوگوں کو بہت کم جگہ پر بتانے کی کوشش کی ہے اور سارے کوششنز لگ بھگ یہاں سے بنیں گے اور یہاں سے ایک نئی کوششنز تو آپ لوگوں کا ہنڈیڈ پرسنٹ بننے والا ہے اس لئے اسے آپ لوگوں بہت اچھے سے تیار کرنا ہے ٹھیک ہے تو چلیئے سب سے پہلے جو ایمپورڈنگ چیز ہے وہ ہے آپ کا خجرہ ہو دوسرا آپ لوگوں کا الیفینٹا اور تیسرا ہے آپ کا یہاں پر میں نے آپ لوگوں کو بتائی ہے اجنتا الیفینٹا خجرہ ہو ایلورا تو بہت بار سنا ہوگا آپ لوگوں نے تو وہ اس میں چیزیں کس طرح سے پوچھی جاتی ہے کہ کون سے مندر میں کون کون سے دھرموں سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں تو سب سے پہلے ہم لوگ دیکھتے ہیں چلیئے اس والے کوششن کو کلیر کرتے ہیں اجنتا میں تو سب سے پہلے بہت اور برہمڈ لوگوں نے بہت اور برہمڈوں سے ریلیٹڈ چیزیں بنی ہیں تو برہمڈ سے سمپلی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ہندو سے ریلیٹڈ ہے برہمڈ گفائیں ہندو بھی ہیں یہاں پہ تو اجنتا میں آپ کے بہت اور برہمڈ ہے اب دوسرا ہے آپ کا الیفینٹا تو الیفینٹا میں کیا ہے آپ لوگوں کا شیب اور بہت بنے ہوئے ہیں شیب گفائیں ہیں بہت ہے تو جہاں شیب ہے اس کا مطلب وہ ہندو دھرم سے ریلیٹڈ بھی ہے تو آپ لوگوں کو یہ بھی یاد رکھنا ہے ساتھ ہی ساتھ اسپیشلی شیب کی بات کی گئی ہے تو شیب کا مطلب کیا ہوا ہے دیکھیں الیفینٹ سے آپ لوگوں کو یاد رکھنا ہے اس سے کہ الیفینٹا تو جو ہمارے گنیش بھکوان جی ہیں گنیش بھکوان جی کس سے ریلیٹڈ ہیں شیب سے ریلیٹڈ ہیں تو الیفینٹ سے آپ لوگوں کو یاد رکھے اور الیفینٹ کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو کیا کرنا ہے بہت بھی یاد رکھنے ہیں اس کے بعد آگے چلتے ہیں خجرہو ٹھیک ہے تو میں نے آپ لوگوں کو یہ تو پہلے ہی بتا دیا تھا پچھلی ویڈیو میں کہ خجلی والے چندیل یا چندیل جو تھے وہ خجور کھاتے تھے آپ کو جو اچھا لگے آپ اس طرح سے بول سکتے ہیں لیکن ایک ہی چیز کو ریپیٹ کیجئے دو دو تین چیزوں کو آپ لوگوں کو ریپیٹ نہیں کرنا ہے یا تو آپ یہ یاد کر لیجئے کہ خجور کون کھاتے ہیں چندیل کھاتے ہیں یا تو آپ خجلی والے چندیل اس طرح سے آپ لوگ یاد کر سکتے ہو تو خجرہو مندر کس نے بنوائے تھے وہ بنوائے تھے چندیل لوگوں نے اور اس میں شعب ویشنم اور جین تینوں ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ کا شعب اور ویشنم جو ہو گئے وہ آپ کے ہندو سے پھر سے ریلیٹڈ ہو گئے جین الگ سے پوچھا جاتا ہے اگلا ہوگی آپ کا ایلورا ایلورا میں کیا ہے کہ دیکھئے اس میں آپ لوگیں اجنتا میں چار ورڈ آ رہے ہیں ایلیفنٹا میں چار آ رہے ہیں خجرہو میں بھی چار آ رہے ہیں لیکن ایلورا میں دیکھئے تینوں آ رہے ہیں میں ستین آ رہے ہیں تو یہاں پہ ہو جائے گا آپ کا بہت ہندو اور جین تینوں ٹائپ کے کیا ہیں گفائیں آپ لوگوں کے بنی ہیں اور ایلورا کے لاسٹ میں ہی کیا ہے را آ رہا ہے تو آپ لوگوں کا یہ راشت کوٹ بن جائے گا اب اس میں ایک چیز اور ہے جو ایلورا ہے ایلورا میں جو ٹوٹل گفائیں ہیں وہ کتنی ہیں چونتیس گفائیں ہیں یہ بھی پوچھا جاتا ہے نمبر بھی پوچھا جاتا ہے ساتھ ساتھ میں کہ جیسے کہ یہاں پہ آپ کا ہے بارہ कی بارہ گفائیں بہت کتنی گفائیں ہیں وہ ہیں آپ کی 12 بارہ گفائیں اس کے بیچ میں بات پوچھا جاتا ہے ہندو گفائیں کہاں کہاں سے کہاں تک ہے تو 13 سے لے کے 29 نمبر تک کیا ہے آپ لوگوں کی ہندو گفائیں ہیں اس کے بعد آتی ہے آپ کی جینیوں کی تو جین گفائیں چار ہیں اور وہ ہیں آپ کی 30 سے 34 تک اب اس میں دو تین طرح سے کوششن پوچھا جا سکتا ہے اجنتا گفہ کس نے بنوائی تھی تو یہ واکٹک نے بنائی تھی اور میں نے آپ لوگوں کو بتایا بھی تھا جب میپ میں نے آپ لوگوں کو دکھایا تھا آپ پھر سے پچھلے والے میپ میں جائیں گے یا جو میں نے آپ کو کلر فول میپ سینڈ کیے ہیں دوبارہ سے اسے میں جو لنک ہیں ان میں بھی ایڈ کر دوں گا سارے کے سارے اس میں آپ کے جو لگ بگ آپ کے ایٹ ٹو ٹویلو جو میپس ہوں گے وہ آپ لوگ کر لینا تو میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا جو کیا تھی اجنتا تھی اجنتا کی بگل میں ہی آپ کا کیا تھا واکٹک تھا تو میں نے اسی لئے آپ لوگوں پہلے ہی اسی لئے کہہ رہا ہوں کہ سیکوینس سے چیزیں کیجئے آپ لوگوں کو ساری چیزیں سمجھ میں آ جائیں گے تو واکٹک کے سامنے کیا تھا اجنتا تھا ایلورا سے آپ لوگوں کو پتا چل جائے گا کہ یہ راشترکوٹ نے بنایا تھا خجلی والے چندیل پتا نہیں کتنی بار بول چکا ہوں ٹھیک ہے اور جو ایلیفنٹا ہے یہ بھی راشترکوٹوں نے ہی بنائی تھی تو کوشن اسی طرح سے پوچھے جائیں گے کہ کہاں بنی تھی اور اس میں کون کون سی گفائیں ہیں تو شایب گفا میں ویسے خجراؤ بھی ہے خجراؤ میں بھی آپ کو شایب ویشناو اور جین ملیں گی لیکن زیادہ تر جب شایب سے مطلب آتا ہے تو ایلیفنٹا بولا جاتا ہے ایلیفنٹا اس کا آنسر ہوتا ہے تو آپ لوگوں وہ تھوڑا سے دھیان دینا ہے کہ شایب شیو اور ایلیفنٹ جو گڑے بھگوان جی ہیں ہمارے اب آتی ہیں بات یہاں سے اجنتا کی اجنتا میں کیا ہے 29 جو ٹوٹل پہلے کفائیں تھی وہاں پہ لیکن اب صرف 6 بچی ہیں باقی کی کیا ہو چکے ہیں ٹوٹ چکی ہیں یا ختم کر دی گئی ہیں کون کون سی پہلی جو 6 ہیں کون کون سی ہیں آپ لوگوں کی ہے 129 10 16 اور 17 ہاں مجھے کوششن یاد آگیا کچھ لوگوں نے پوچھا تھا جو مہگستنیس تھے انہوں نے ساتھ میں نے لکھوا کے دیئے تھے آپ لوگوں کو ٹھیک ہے کہ ساتھ جو ہیں انہوں نے ساتھ بھاگوں میں کیا کیا تھا انڈیا کو باتا تھا بھارت کو باتا تھا پرسوں کی جو آپ لوگوں کی جو کلاس تھی لیکن وہاں پر جو لکھنے میں مستیک کیا ہو گئی تھی لکھنے میں میں نے تھوڑا جو کومہ تھے وہ الگ لگا دیئے تھے تو اس لئے آپ لوگوں نے اسے 1,2,3 کر کے 9 تک کاؤنٹ کر لیا تو 9 نہیں تھے بلکہ وہ کتنے تھے ساتھ ہی تھے اور ساتھ میں وہ کون کون سے تھے ساتھ میں جو ساتھ بھاگوں میں مہگستنیس نے باتا تھا تو پہلا تھا اس میں دارشنک ٹھیک ہے دوسرا تھا اس میں کرشک یہ تو دو الگ الگ ہیں اب تیسرا جو ہو گیا تھا وہ ہو گیا تھا آپ کا شکاری پشپالک تو وہ ایکشل میں کیا تھے شکاری و پشپالک تھا ٹھیک ہے تو آپ لوگوں یاد رکھنا ہے شکاری و پشپالک یہ ایک ساتھ ہے آپ کے دو نہیں ہیں اور جو اگلا تھا وہ تھا آپ کا بیعپاری شلپی تو میں نے آپ لوگوں کو بیعپاری اور شلپی کی جگہ بیعپاری شلپی دو الگ الگ ہو گئے تھے کومہ کے وجہ سے تو آپ لوگوں کو اس میں کرنا ہے کہ بیعپاری اور شلپی یا وہ شلپی ٹھیک ہے یہ دونوں کے دونوں ایک کٹیگری انہوں نے یہ بنائی تھی پھر بنائی تھی انہوں نے یودھا اور پھر بنائی تھا انہوں نے نیرکشک اور پھر بنائی تھا منتری تو پھر اس طرح سے ساتھ ہو گئے تھے ایک دو تین چار اور پانچ اور چھے اور لہاسٹ منتری ساتھ ٹھیک ہے تو یہ آپ کے سیون جو بتائے تھے وہ مہگستنیز نے بھارت کو ساتھ بھاگوں میں بانٹا تھا تو یہ آپ لوگوں کا یہ ڈاؤٹ کلیر ہو گیا ہوگا تو یہاں سے آپ لوگوں کو اسے بہت اچھے سے یاد کر لینا ہے اب چلتے ہیں آگے جو ایلیفینٹا ہے ایلیفینٹا سے ایک اور کوششن بنتا ہے تو اس میں بنایا گیا ہے جو تری مورتی ہے تری مورتی شیو ٹھیک ہے تو تین آنکھے بھی کس کی ہوتی ہیں شیو کی بتائی گئی ہیں ٹھیک ہے تری نیتر تو اس میں آپ لوگوں کو یہ بھی چیز دھیان اکنا ہے کہ تری مورتی اگر تری مورتی تری نیتر سے آپ لوگوں کو دھیان اکنا ہے ایلیفینٹا کا جو شیو ہے شیو والا کوششن میں نے آپ لوگوں بتا دیا ہے اس میں آپ لوگوں کو یاد رکھنا ہے کہ پانچ ہے ایلیفینٹا میں کتنے ہیں آپ لوگوں کی پانچ گفائیں ہیں اس میں تین تین تو اوپر ہیں یہ آپ کی شیو سے ریلیٹیڈ ہے اور جو دو ہیں وہ بود سے ریلیٹیڈ ہے ٹھیک ہے تو یہ ایلیفنٹا ہو گیا یہ آپ کا تین ہو گیا اور دو ہو گیا آپ کا بود اور جو ایلیفنٹا بنائے ہیں وہ کس نے بنائے ہیں آپ لوگوں کا راشتھکوٹ نے ہی بنایا تھا اس کے بعد آتا ہے آپ کا اوپر ہم نیکسٹ جو جگہ ہے وہ ہے آپ کی خجرہ خجرہوں میں ٹوٹل کتنے تھے پہلے اسی مندر تھے یا ہم کہہ سکتے گفہ مندر ان کو کہا جاتا تھا یا گفہیں کہا جاتا تھا تو ایٹی تھی ٹوٹل ایٹی میں سے کیا ہے ابھی کتنی بچی ہوئی ہیں تیس ہی بچی ہوئی ہیں یہاں پر ایک جو پوچھا جاتا ہے ماتنگیشور تو ایک چیز اور آپ لوگ کومن چیزیں آپ لوگ دھیان دیجئے جس کے پیچھے بھی یوزولی شور لگتا ہے مہیشور اس طرح سے تو آپ کا کہاں سے کس سے ریلیٹیڈ ہوتا ہے وہ شیو سے ہی ریلیٹیڈ مندر ہوتا ہے تو ماتنگیشور تو یہ آپ کا شیو اس کے بعد آتا ہے کہ جو اس میں ڈیٹ ہے یا کب کی یہ بنی ہوئی ہے تو نائن فیفٹی سے ون جیرو فائیف جیرو اس وی میں بنی ہے اور جو خجراؤ ہے یہ کس شیلی میں بنا ہوا ہے یہ آپ کی ناغر شیلی میں بنا ہوا ہے تو سب نے کتنے خجلی والے چندیل یا خجور کون کھاتے تھے چندیل لوگ کھاتے تھے اس طرح سے آپ لوگوں کو یاد رکھنا ہے تو چلیے اب باقی چیزیں ہم دیکھتے ہیں کہ کوششن اس طرح سے ہے کہ خجراؤ مندر کا نرمان کس نے کیا تھا وہ تھے آپ کے چندیل میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا اور خجراؤ مندر میں کون کون سے آپ لوگوں کے کیا ہیں تو نیچے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میں نے بتایا تھا شیب ویشنام اور جین شیب ویشنام دونوں کیا ہیں ہندو دھرم کی شاکھائے ہیں تو اس طرح سے یہ آپ لوگ مانکے چلیں گے کیا ہے یہاں پہ ہندو اور جین اس کے بعد ہے آپ کا جو ماتنگیشور مندر ہے خجراؤ میں وہ کس سے ریلیٹڈ ہے تو آپ کا شیب سے تو میں نے کہا آپ کو جہاں پہ مہیشور شر سے آئے گا تو نیلی آپ کا کیا ہوتا ہے شیب مندر ہی ہوتا ہے کندریہ مہادے مندر یہ بھی خجراؤ میں ہی ہے یہ کس نے بنوایا تھا یہ بنوایا تھا لوگوں کا چندیل نے ہی بنوایا تھا خجراؤ کے کس نے بنائے ہیں چندیل نے بنائے ہیں تو اس طرح سے آپ لے سکتے ہیں اس کو آبو کا جو جین مندر ہے اس کی وشیشتہ یہ ہے کہ یہ سنگ مرمر سے بنا ہوا ہے آبو کا جین مندر ایک اور کشیر مہت پوچھا جاتا ہے وہ ہے کہ جو کنہری کی گفائیں ہیں تو اس میں سو ہنڈرڈ پلس بہت گفائیں ہیں وہ کہاں پر ملتی ہی ہمیں تو وہ ہو گئی آپ کی کنہری میں اب اگلا دیکھتے ہیں کونارک جو کونارک کا مندر ہے وہ کس نے بنائے ہیں نرسنگ دیو ورمن نے جہاں دیجئے جو کس نے بنائے ہیں نرسنگ دیو ورمن نے اس کے بعد آتا ہے موڈہیرہ کا سوریہ مندر تو کونارک کا بھی سوریہ مندر ہے جسے بلیک پیگوڈا بھی کہا جاتا ہے تو اس کو بنائے تھا نرسنگ دیو ورمن نے اور موڈہیرہ کا جو سوریہ مندر ہے وہ بنائے تھا آپ کا کس نے بھیم دیو نے بھیم بیٹ کا بہت ایمپورٹنٹ کوششن اور ہم کہہ سکتے ہیں یوکے پی ایسی کا سب سے فیمس کوششن ٹھیک ہے یوکے پی ایسی کا اگر یہ یوکے پی ایسی میں کوئی کوششن ہنڈر پرسن پوچھا جاتا ہے یا ہر بار ریپیٹ ہوتا ہے کوئی سا اگزیم آپ اٹھا لیجئے تو بھیم بیٹ کا جوروڑ پوچھا جاتا ہے تو بھیم بیٹ کا سے کوششن آتا ہے کہ کیوں پرسید ہے نہ یہ آپ کا شیل چتر ہے تو ہے جو گفائیں بنی ہوئی ہیں ان کے اندر آپ لوگوں کیا بنے ہوئے ہیں چتر بنے ہوئے ہیں اور یہ ہے کہاں پہ یہ آپ لوگوں مدی پردیش ہے یہ سب سے جاتا ہے کہ بھیم بیٹ کا جو ہے وہ کہاں پہ ہے یہ بھیم بیٹ کا تو آپ کا مدی پردیش تو میں نے جب شروعات میں یاد کر رہے تھے تو اس ٹائم اب تو اتنا یاد ہو گیا ہے لیکن اب یہ ہے بھیم سے آپ لوگ مدی پردیش یاد رکھ لیجئے سیدھے بھیم بیٹ کا تو آپ بولیں گے ماں سے آپ لوگ بھیم ماں مدی پردیش تو کبھی بھی آپ اٹک گئے کہ ان کیس آپ لوگوں کو یاد نہ رہے کیونکہ ابھی کئی لوگ ایسے ہیں جو بہت شروعات کر رہے ہوں گے تو جب شروعات میں میں نے اسے پڑھا تھا تو کئی بار مجھے گجرات یاد رہتا تھا کبھی مہاراشتر یاد رہتا تھا ٹھیک ہے لیکن آپ لوگوں یاد رکھنا ہے کہ جو بھیم مدی پردیش ہی اس کو یاد رکھنا ہے تو اب ماں سے جو ہے وہ مہاراشتر بھی ہو سکتا ہے اور مدی پردیش بھی ہو سکتا ہے تو آپ کو یاد رکھنا ہے کہ یہ کیا ہے جیسے مدی پردیش تو بعد میں جب مجھے اس میں تھوڑا سا ڈاؤٹ ہو رہا تھا تو میں نے اس لیے یہ کر دیا تھا کہ مدی پردیش میں آپ لکھیں گے مدی پردیش تو تین آ رہے ہیں اور بیٹ کا لکھیں گے آپ تو تب بھی کیا ہے تین ہے تو مدی پردیش آپ کا کیا ہو جائے گا اس طرح سے آپ اپنا ریزنگ بٹھا سکتے ہیں جو شروعات میں بھی کر رہے ہیں باقی بار بار پڑھیں گے تو اپنے آپ ہی یاد ہو جائے گا اور اسے ایک بار آپ میپ میں بھی زوم کر کے دیکھ لیں جیسے بھیم بیٹ کا کہاں پہ ہے اب پھر ہے راشت کوٹو نے کس کو سنرکشن دیا تھا تو راشت کوٹو نے کس کو سنرکشن دیا تھا جین دھرم کو اب اس سے ایک چیز اور آپ لوگوں کو بتا دوں میں راشت کوٹو نے سنرکشن دیا جین دھرم کو ٹھیک ہے تو آپ دیکھئے یہاں پہ آپ لوگوں کا جین دھرم والا جو ہے یہاں پہ ٹھیک ہے تو ویسے تو آپ لوگوں کو یہاں پہ confusion ہو سکتا ہے چندل نے بھی یہاں پہ جین اور دروڑ دروڑ اور بیسر تو دھیان دیجئے ناغر دروڑ اور بیسر یہ الگ الگ ہیں تو ناغر دروڑ اور بیسر یہ تین جو چیزیں ہیں یہ تین چیزیں ہیں آپ کے بھارتی مندر واشتو شیلیاں مندر بنانے کے طریقے جب بھی ہم واشتو شیلیاں کی بات کریں استحاپتیاں کی بات کریں تو یہ طریقے ہیں مندر کو بنانے کے تو اس کے بعد ہے آپ کا نیکسٹ جو ہے کوششن ایمپورٹنٹ آپ کا سونا گری سونا گری جو دگمبر جین اسطل ہے وہ کونسی جگہ پہ ہے تو یہ آپ کا ہے مدیا پردیش میں نیکسٹ آپ کا بیزنات دھام جو بیزنات دھام ہے وہ آپ کا کونسا مندر ہے یہ آپ لوگوں کا ہے شیم مندر دلوارہ دلوارہ جو راجستان میں ہے آپ لوگوں کا وہاں پہ جین مندر یا ماؤنٹ آبو میں بھی بولا جاتا ہے ٹھیک ہے اور راجستان میں بھی بولا جاتا ہے تو دلوارہ کس کے لئے پرشد ہے جین مندر کے لئے گومی تیشور کی جو مورتی ہے وہ چامندہ رائے سے related ہے آپ لوگیں یاد رکھنا ہے گومی تیشور چامندہ رائے سیدھے سیدھے اسی طرح سے بولی گے گومی تیشور چامندہ رائے گومی تیشور چامندہ رائے اس طرح سے بار بار آپ customs تو جب آنسر میں آپ لوگوں کو چامندہ رائے دکھے گا تو گومی تیشور سے آپ لوگ اسے ایٹ کر لیں گے ویروں پاکش ویروں پاکش جو مندر ہے وہ کہاں پر ہے آپ لوگوں کا وہ آپ کا ہمپی میں ہے اور ہمپی کہاں ہے آپ کا کناٹک میں ہے تو یہاں پر تھوڑا سا اسے میں نے فنی بنانے کے لئے یہ کیا تھا کہ ہمارے گاؤں میں یہاں پر ایک لڑکا ہے وہ ہے بیرو اور بیرو نے آپ لوگوں یہ کر لوگے کہ بیرو نے پپی کا ناٹک کیا پپی کا ناٹک کیا بیرو نے پپی کا ناٹک کیا اس طرح سے آپ لوگ اسے یاد رکھ سکتے ہیں اپنے آس پاس کے جو نام ہیں ان سے آپ جرور ریلیٹ کرتے ہوئے چلیے چیزوں کو بہت ساری چیزیں یاد ہو جائیں گے اس کے بعد ہے آپ لوگوں کا ایٹ نرمت مندر ایٹ سے جو بنایا گیا مندر ہے وہ آپ کا بھیتر گاؤں میں بنایا گیا ہے اس کے بعد ہے آپ کا دشاوتار مندر یہ آپ کا دیوگڑ میں ہی ہے دشاوتار مندر دیوگڑ شم مندر بھومرا تو یہ پوچھا جائے گا بھومرا میں کون سا ہے تو وہ آ جائے گا آپ کا شیب مندر ہے ایرن جگہ پہ آپ لوگوں کو ملے گا بشنو مندر تو یہ کچھ چیزیں آ جاتی ہیں تو بہت تف لگتا ہے چیزوں کو اس کے بعد ہے آپ کا ہمپی ہمپی کہاں ہے وہ آپ لوگوں ابھی ہم نے دیکھا تھا یہاں پہ بیرو پپی کا ناٹک ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ لوگوں ناغرجن کونڈا یہ آپ کا مدھی پردیش میں ہے ششپال گھڑ یہ ہے آپ لوگوں کا اوڈیشہ میں ششپال گھڑ یہ کہاں ہے آپ کا اوڈیشہ میں ہے تو ایک ٹیچر ہے ششپال جو فرنڈ ہیں اپنے تو وہ آپ لوگوں میں نے اس طرح سے یاد کر لیا تھا کہ جو ششپال جی ہیں وہ کہاں سے آتے ہیں وہ اوڈیشہ سے آتے ہیں اریکا میڑو اریکا میڑو پڑڈو چیری میں ہے اب یہاں پہ دیکھیں اریکا میڑو پڑڈو تو پڑڈو تو پڑڈو چیری اریکا میڑو پڑڈو چیری تو یہ آپ لوگوں کو اسی طرح سے یاد ہو جائے گا اجنتہ اجنتہ کا میں نے آپ لوگوں کو پہلے ہی بتایا ہے کہ اجنتہ جو ہے وہ نیئر کس کے تھی یہ ہم نے پکچرائیزیشن سے یاد کیا واقعہ ٹک کبھی نہیں بھولیں گے آپ اجنتہ کی جو گفائیں ہیں وہ جاتک کثائیں ہوتی تھی اس میں جاتک کثاؤں سے ریلیٹڈ جو گفائیں ہیں وہ کون سی آپ کی اجنتہ کی گفائیں ہیں کچھ اور ہیں آپ لوگوں کے جیسے چترگوپت کندریہ مہادیب چوسٹ یوگنی جو یہ مندر ہے یہ کہاں پہ ہیں آپ لوگوں کے خجراہو مندر میں ہیں اور کھجلی کس کو ہوتی تھی چندیل لوگوں کو کھجلی والے چندیل دیکھیں بورو بدور اسٹوپ جو بورو بدور اسٹوپ ہے وہ جاوہ دوئی پر انڈونیشیا میں ہے بورو بدور اسٹوپ پنچائتن پنچائتن کیا ہے پنچائتن مندر نرمار شیلی ہے مندر بنانے کا ایک طریقہ ہے ایک جگہ ہے یو پی کا اس جگہ کا نام ہے نیمی شارن نیمی شارن میں مانا جاتا ہے کہ ساٹھ ہزار رشی مونی وہاں پر رکے تھے اور انہوں نے بھاگوت کی قتھا سنی تھی اگر آپ لوگوں نے بھاگوت کی قتھا میں کبھی بیٹھے ہوں گے سنی ہوگی تو وہ بھاگوت کی قتھا وہیں پر ہوئی تھی شروعات میں تو یہ سیتاپور مدی پردیش میں ہے تو ایک طرح سے دو طریقے ہیں آپ لوگوں کے ان کو ایک تو آپ رٹ لیجئے دوسرا ان کو بڑی دیر تک دیکھتے ہوئے چلیے جو جیسے آپ یہاں پر دیکھ رہے ٹھیک ہے تو اس کو آپ لوگوں کو کیا کرنا ہے کافی دیر تک اسے گھورنا ہے ٹھیک ہے آپ لوگ تھوڑا سا عجیب لگے گا کبھی کبھی جو یہ ٹیکنیکس ہیں تھوڑی آپ لوگوں کو آکورڈ لگ سکتی ہیں لیکن یہ بہت کام کرتی ہیں کہ آپ لوگ جیسے آپ لوگوں کو کچھ چیزیں یاد نہیں کرنی پڑتی اسے آپ دیکھ کر یاد کر سکتے ہیں جیسے ہم کسی انسان کو دیکھتے ہیں کسی چیز کو ہم نے اپنی جیسے واشنگ ماشین ہے واشنگ ماشین کا ہمیں اپنی کلر پتا ہے ساری چیزیں پتا ہے ہم نے اس کی ڈیٹیل کبھی نہیں پڑی ٹھیک ہے ہم نے کیا نہیں پڑی واشنگ ماشین کے ڈیٹیل نہیں پڑی اپنا جو ہمارا واش روم ہے اس کی ہم نے ڈیٹیل نہیں پڑی بات روم ہے اس کا ڈیٹیل نہیں پڑی لیکن پھر بھی ہمیں ان چیزوں کو ہمیں صرف دیکھ کے پتا ہے کہ وہ کیسی دکھتی ہیں تو یہاں پر آپ لوگوں کو کیا کرنا ہے یہاں پر آپ لوگوں خالی دیکھنا ہے آپ لوگوں کو یہ دیکھنا ہے کہ ایٹ جیرو ہے تھری جیرو ہے ماتنگ اشویر شیب لکھا ہوا ہے نائن فائی جیرو لکھا ہوا ہے ناغر شیلی لکھا ہوا ہے ناغر شیلی لکھا خجروہوں کے آگے تو آپ لوگوں کو اس طرح سے آپ لوگ کچھ چیزیں اس طرح سے بھی یاد کر سکتے ہیں تو چلیے ملتے ہیں نیکس کلاس میں تب تک کے لئے با بائی ٹھیک ہے